میں ہوں آلیا نازکی آج سیربین کا اہم موضوع ہے فیس بک کی جانب سے بڑی کاروائی انڈیو اور پاکستان سے وابستہ سات سو نوے پیجز گروپس اور اکاؤنٹس کو ہٹا دیا گیا فیس بک کے مطابق یہ مربوط خیر مصدقات طرز عمل میں ملوث پائے گئے ہیں ہم جائزہ لیں گے کہ کیا ان اختمات سے فیک نیوز جیسے مسئلوں پر قابو پایا جا سکے گا اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے شام کے کیمپوں میں کردوں کے قبضے میں قید نام نہاں دولت اسلامیہ کے جنگ جو اور ان کے خاندان اپنے اپنے ملکوں کو جانے کے لیے بیتاب لیکن یہ مسئلہ حل کیسے ہو اور سپورٹس راونڈ اپ میں دیکھئے گا کہ بارہ سال کے بعد فراری کی گاڑی پر ایک بار پھر شوما کر نام کیوں پرنٹ ہوا آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں فیس بک نے کل انڈیا اور پاکستان میں مربوط انداز میں خیر مصدقہ اطلاعات پھیلانے والے پیجز کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا فیس بک نے انڈیا اور پاکستان سے وابستہ 790 پیجز گروپس اور اکاؤنٹس کو ہٹا دیا ہے ہٹائے جانے والے پیجز میں سے فیس بک اور انسٹیگرام پر 103 پیجز گروپس اور اکاؤنٹس پاکستان سے ہیں انڈیا میں فیس بک نے 687 پیجز اور اکاؤنٹس بلوک کیے ہیں جن کا تعلق بھارتی ایجنٹا پارٹی اور انڈین ناشنل کانگریس اور ان کے حامی آئی ٹی سیل سے وابستہ لوگوں سے ہے فیس بک سے ہٹائے گئے پیجز اور گروپس کو پاکستان میں 28 لاکھ لوگ فالو کرتے تھے ان پر کشمیر، پاکستانی فوج اور دیگر قومی مسائل کے بارے میں مواد تھا فیس بک کی سائبر سیکیورٹی پولیسی کے سربراہ نیتھانیل غلائشیر نے مربوط اور غیر مصدقہ طریقے کے بارے میں کہا مربوط انداز میں غیر مصدقہ رویہ یہ ہے جب کچھ پیجز یا لوگ ایک دوسرے سے مل کر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں یا کیا کر رہے ہیں یہ طریقہ سوشل میڈیا سے مخصوص نہیں دوسروں کو گمراہ کرنے کا یہ طریقہ لوگ صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں فیس بک کے مطابق ان سرگرمیوں میں ملوث لوگوں نے اپنی شناخت چھپانے کی کوشش کی تھی لیکن تحقیقات سے پتا چلا کہ ان کا تعلق پاکستانی فوج کی انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یعنی آئی ایس پی آر سے تھا دوسری طرف فیس بک نے جن انڈین اکاؤنٹس کو بلوک کیا ان کا تعلق مقامی مسائل اور قومی سیاست سے تھا دلی میں ہمارے نامنگار نے فیس بک کے ان اخدامات پر انڈیا کی سیاسی حلقوں کا رد عمل بتایا فیس بک نے انڈیا میں اپنی سائٹ سے چھے سو ستاسی اکاؤنٹس ہٹا دیا ہیں یہ اکاؤنٹس فرضی نام ہوتے تھے لیکن فیس بک کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق انڈیا کی اپوزیشن پارٹی کانگریس سے تھا فیس بک کے اس اعلان کے بعد بی جے پی نے الزام آیت کیا ہے کہ کانگریس یہ فرضی اکاؤنٹس وزیر آدم نریند موڈی کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہی تھی لیکن کانگریس کا کہنا ہے کہ اس کا ان اکاؤنٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ فیس بک نے انڈیا میں جو پیجز بند کیے ہیں ان میں تین سو اکیس اکاؤنٹس بی جے پی کے تھے لیکن فیس بک نے بقالوس کے اس کا نام اس لیے نہیں لیا کیونکہ اسے بی جے پی سے ہر مہینے کرون روپے کے اشتہارات مل رہے ہیں شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی بعض لوگ جن کے اکاؤنٹس ڈلیٹ ہوئے ہیں انہوں نے ٹوٹر پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ابھیجید ماجوندار لکھتے ہیں چوبیس گھنٹے پہلے فیس بک نے میرا پیج ہٹا دیا جس کے دس لاکھ فالوہز تھے نہ تو پہلے سے الٹ کیا گیا اور نہ ہی بعد میں کوئی وضاحت پیش کی گئی الیکشن کا وقت ہے یہ معاملہ دلچسپ بھی ہے اور تشویشناک بھی اسی طرح چوکیدار آشو نے ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا کہ فیس بک نے بی جے پی کے بڑے بڑے پیجز جبکہ کانگریس کے چھوٹے پیجز ڈلیٹ کر دیا ہیں کانگریس کے پیجز زلعی ستے کے تھے جبکہ بی جے پی کے پیجز کے لاکھوں فالوہز تھے فیس بک نے ان اکاؤنٹس کے بارے میں تحقیقات کس طرح کی اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سائبر کرائم اور کنسلٹنسی فرم بولو بھی سے وابستہ ماہر اسامہ خلجی خلجی صاحب سیربین میں خوش آمدید فیس بک کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے کچھ اکاؤنٹس کو پاکستان میں آئی ایس پی آر سے وابستہ لوگ چلا رہے تھے تو فیس بک نے ان کی نشاندہ ہی کیسے کی جی ہمیں جو معلوم ہوتا ہے ریپورٹوں سے ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ پیجز اس لیے ہٹائے کیونکہ ان میں فیک آئیڈنٹیٹی کا مسئلہ تھا یعنی کہ جالی اکاؤنٹ بنائے گئے تھے اور جالی اکاؤنٹ کے ذریعے ان پیجز کو چلایا جا رہا تھا تو جیسے ہمیں پتا ہے کہ فیس بک کے ریسنٹلی بہت زیادہ کریک ٹاؤن ہوا ہے جالی اکاؤنٹس کی اوپر فیس بک کی اوپر اور کیونکہ جالی اکاؤنٹ بنتے ہیں پھر ان کے ذریعے مختلف قسم کی خبریں شائع کی جاتی ہیں ان پیجز پر تو میرے خیال سے انہوں نے جب تحقیقات کی ہیں اور ان سے ان کو معلوم ہوا ہے کہ یہ جالی اکاؤنٹ جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے اصلی اکاؤنٹ سے انہیں شاید پتا ہو کہ وہ کہاں کام کرتے ہیں اچھا یہ پیجز تو بند کر دیا گیا مگر کل اگر یہی دوسرے نام سے نئے اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی میکنزم بھی وضع کیا گیا ہے میرے خیال سے اس طرح کی تو انہوں نے کوئی اکاؤنسمنٹ نہیں کی اور میرے مائن میں بھی یہی خیال آ رہا تھا کہ کیونکہ فیس بوک پہ کسی بھی وقت کوئی بھی پیج اور اکاؤنٹ بنا سکتا ہے تو یہ کس طرح ان سب کو کنٹرول کریں گے میرے خیال سے سب سے بڑا جو چیلنج ان کو آئے گا وہ نئے پیجز کا یہ ہوگا کہ جتنے ان کے آپ نے جیسے کہا 28 لاکھ فالورز تھے وہ دوبارہ ان کو اکٹھے کرنے پڑیں گے اور دوبارہ چلانے پڑیں گے تو اس وجہ سے ان کے یہ مشکلات ہوں گی کہ ان پیجز کو کس طرح وہ ایکٹیو رکھیں وہ مسئلہ بہت زیادہ آ سکتا ہے پیجز کے لیے تو لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے اختامات سے فیک نیوز کا جو مسئلہ ہے کیا اس پر قابو پایا جا سکتا ہے میرے خیال سے فیک نیوز کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور کچھ پیجز سے فیک نیوز کو آپ بالکل کامبیٹ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ فیس بوک نے جس طریقے سے ان پیجز کو ہٹایا اور انانونسمنٹ کی ریاکشن بھی بہت زیادہ ملے گا پاکستانی حکومت اور بھارت کی حکومت کی طرف سے کیونکہ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ فیس بوک نے ڈریکٹلی بتایا ہے کہ اس سیاسی پارٹی اور اس ادارے سے ملوث جو لوگ ہیں ان کے پیجز اور ان کے اکاؤنٹس ہم نے ہٹائیں تو اس کا آبیسلی ریاکشن تو بہت زیادہ ہوگا اور میرے خیال سے اس کے لیے فیس بوک کو تیار ہونا چاہیے میں ٹائمنگ کے بارے میں بھی آپ سے سوال پوچھنے چاہ رہی تھی اس وقت فیس بوک نے ایسا کیوں کیا ہے یہ مسئلہ کوئی نیا تو نہیں ہے میرے خیال سے ابھی اپریل میں جو انڈیا میں ہمیں پتا ہے الیکشن آ رہے ہیں تو الیکشن کی وجہ سے انہوں نے انڈیا میں پیجز ہٹائے ہوں گے اور مجھے دوسرا یہ شک ہوتا ہے کیونکہ فیس بوک کی پالیسی ٹیم میں یہ سوچا ہوگا کہ جب انڈیا کے پیجز ہٹیں گے جس طرح ہر انڈیا اور پاکستان مسئلے میں ہوتا ہے وہ دوسرے ملک پہ نشاندہی کرتے اور اس پہ الزام لگاتے شاہد اسی وجہ سے انہوں نے پاکستانی پیجز کو بھی ہٹایا ہو تاکہ ان میں بائس کا ایلمنٹ نہ نظر آئے جو لوگ ہیں اسلام آباد سے اسامہ خلجی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارے فیس بوک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تدزیہ اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹرگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے ایٹ بی بی سی اردو بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین کے سپورٹس راؤنڈ اپ میں آگے چل کر دیکھئے گا برطانوی باکسر کیش علی کو باکسنگ میچ کے دوران اپنے حریف کو کاٹنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیناز کی آئیے اب آپ کو سوشلستان لے چلتے ہیں یعنی بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر کیا کچھ چل رہا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک یورپی یونین کچھ سال میں ایک نیا قانون متعارف کرا رہا ہے جس کی تحت گاڑیوں میں پہلے سے ہی رفتار پر قابو پانے والا آلہ لگا ہوگا یعنی آپ چاہیں بھی تو سپیڈنگ نہیں کر سکتے سوچیں کتنی جانے بچیں گی اس بارے میں ایک بہت دلچسپ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے آپ بھی چاہیں تو ضرور جا کر اسے دیکھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آٹیزم سے زیادہ تر لڑکے متاثر ہوتے ہیں لیکن کیا اس کی وجہ لڑکیوں کی خاموش مزاجی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈائیگنوز ہی نہیں ہو پاتی اس بارے میں ایک بہت دلچسپ سٹوری ہمارے ٹوٹر ہینڈل نے ٹویٹ کی ہے آپ بھی جا کے ضرور پڑھیں بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے پھر وقت آتا ہے انسٹرگرام کا جہاں اسلام آباد سے تورخم کے سفر کی کچھ بہت دلچسپ تصویر پر ایک پوست لگی ہے آپ بھی ہمارے انسٹرگرام کے پیچ پر جائیں اور انہیں ضرور دیکھیں آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب یہ ویڈیو دیکھیں روس کے علتائی علاقے میں سنو لیپڈز کو بچانے کے لیے بھلا کون کام کر رہے ہیں وہ جو کبھی ان کا شکار کیا کرتے تھے بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے جو بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چانل پر لگی ہے آپ بھی چاہیں تو وہاں جا کر اسے ضرور دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیر، تبصر، تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فورڈ سلاش اردو گزشتہ دنوں کرد فورسز نے شمالی شام کے خطے میں دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ آخری قصبے کو آزاد کرا لیا کردوں کے قبضے میں نامنہاں دولت اسلامیہ کے سینکڑوں قیدی ہیں اور اس معاملے سے نمٹنے کے لیے وہ بین الاقوامی مدد مانگ رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ ان افراد پر عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے یہ لوگ اس وقت کیمپوں میں رکھے گئے ہیں بی بی سی کو شمالی شام کے ان کیمپوں میں سے ایک روج میں جانے کی خصوصی اجازت ملی علی مقبول کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سکلین امام دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے ان مرد و زن قیدیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ آخری قصبے کو آزاد کرا لانے کے بعد اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والی سیکڑوں عورتیں جو اس گروہ میں شامل ہوئی تھی اب شمالی شام کے اس کیمپ میں ہیں ان میں ہالنڈ سے آنے والی الہام بھی ہیں جو تسلیم کرتی ہیں کہ وہ دولت اسلامیہ میں شامل ہوئی تھی یہ لوگ ہماری حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس لے لے اگر آپ واپس ہالنڈ گئیں تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے میں جیل میں جاؤں گی میرے بچے شاید رشتے داروں کے پاس جائے اور آپ کو یہ منظور ہوگا جی ہاں کیونکہ میں جانتی ہو کہ میں نے گلتی کی آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں اور وہ چاہیں گے کہ اگر آپ اپنے گھر جانا چاہتی ہیں تو آپ کو جانے کا حق ہونا چاہتی ہیں ہاں لیکن اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں اب جبکہ ان لوگوں کو ان کے اپنے ممالک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان لوگوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کرد فورسز کے کاندھے آن پڑی ہے یہ قیت خانہ نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنگ زدہ علاقے کا ایک کیمپ ہے یہ جتنے عرصے قائم رہے گا اتنا ہی خدشہ بھی ہے کہ کچھ غلط ہو سکتا ہے اس خطے میں پھر سے عدم استحقام پیدا ہو سکتا ہے جب تک ان کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بن جاتا ہے یہ ایک ٹائم بھم ہے ان علاقوں کے کردوں نے دولت اسلامی کے دور میں بہت مظالم سہے اس کے علاوہ ان کے کئی جنگجو دولت اسلامی کے ہاتھوں مارے بھی گئے اور یہاں یہ بات بھی پسند نہیں کی گئی ہے کہ برطانیہ جیسے ممالک دولت اسلامی میں شامل ہونے والوں کے شہریت منسوخ کر رہے ہیں ہم تنہ نہ ان لوگوں کو رکھ سکتے ہیں نہ دیکھ بھال اگر دنیا ہماری مدد نہیں کرے گی تو یہ مسئلہ بنے گا اور دولت اسلامی کے باقی لوگ پھر سے خطرہ بن سکتے ہیں نام نہاں دولت اسلامی کے مکمل خاتمے کے بعد ہم نے یہاں سے ٹرکوں کے ٹرک نکلتے دیکھے ہمیں بتایا گیا کہ ان میں دولت اسلامی کے جنگجو کی خاندان ہیں دولت اسلامی کی شرمناک شکست لیکن ساتھ ہی ایک یاد دہانی کہ کئی بچے جنگ کی اس آگ میں پھسے ہوئے ہیں یہاں کے مقام حکام کہہ رہے ہیں کہ دنیا کم از کم ان کمسن غیر ملکی شہریوں کی آبادکاری کے لیے کچھ تو کرے تاکہ اس شدت پسند آئیڈیالوجی پر قابو پایا جا سکے جن میں یہ پروان چڑھے اور اب ان کے ذریعے یہ آنے والی نسل کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتوار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھی خزنفر حیدر اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر آج ہم بات کا آغاز کہاں سے کر رہے ہیں آج ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں فارمیلہ ون سے فراری فارمیلہ ون ٹیم نے مائیکل شمارکر جو لیجنڈری فارمیلہ ون ڈرائیور تھے ان کے بیٹے مک شمارکر کو اپنی تیسٹ ٹریم میں شامل کیا ہے آج انہوں نے اپنی پہلی فارمیلہ ون فراری کی تیسٹ ٹریف بھی کی ہے تو یہ وہی شمارکر ہے جن کا ایک حادثہ ہو گیا تھا اور وہ کافی عرصے سے کومہ میں ابھی بھی کومہ میں کہاں ہیں آج کار ڈسمبر دوہزار تیرہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ وہ سکینگ کر رہے تھے فرنچ آلپس میں جہاں ان کا حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سے ایک ڈیٹھ سال وہ میڈیکلی انڈیوز کومہ میں رہے اس کے بعد جب انہیں گھر واپس لائے گیا ہے تو افیشلی تو ان کی فیملی نے کچھ نہیں کہا لیکن ان سے جو دوست ملے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سیویر ان کو برین ڈامیج ہوا ہے وہ ویلچئر میں ہے وہ لوگوں کو پہچان نہیں پا رہے اور سارا دن جو ہے وہ صرف خاموش بیٹھے رہتے ہیں اچھا اور جو ان کا بیٹا ہے مک اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے ہم جانتے ہیں بہت سارے جو لیجنری سپورٹ پرسنس ہوتے ہیں ان کے اکثر بچے اسی سپورٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مک کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے is he any good مک نے گو کارٹنگ کے شروع کی تھی جب آپ فارمیلہ ون آپ کا ایم ہوتا ہے تو آپ گو کارٹنگ سے شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ فارمیلہ 3 میں جاتے ہیں فارمیلہ 3 کے بعد آپ فارمیلہ 2 میں جاتے ہیں لازٹ یئر مک نے یورپین چامپینشپ فارمیلہ 3 کی جیتی ہے اب ہی وہ فارمیلہ 2 میں کمپیٹ کر رہے ہیں مائیکل شماغر کے جو ساتھی تھے جو ان کے کنٹیمپوریز تھے انہوں نے جب مک کو ٹریک پہ دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کی سپیڈ اور اس کی کارنرنگ سے اس میں ہمیں مائیکل کی جھلک نظر آتی ہے اچھا یعنی لڑکے میں کچھ دم بھی ہے تو دیکھنا پڑے گا ان کے کریئر کو فالو کرنا پڑے گا اچھا ہماری آج کی جو دوسری سٹوری ہے باکسنگ کا ذکر ہو رہا تھا اچھا ہماری آج کی جو دوسری سٹوری ہے پاکسنین نجات برطانوی باکسر ہے کاشف علی کاش علی ان کا باکسنگ نیم ہے انہوں نے اپنے ہمتن کے ساتھ ایک باکسنگ مائچ میں لیوپول میں باکسر کو کٹا پانچ میں راؤن میں اور جس کے بعد ان کو دسکولیفائی کر دیا گیا سب سے پہلی بات تو یہی ذہن میں آتی ہے کہ کٹا کیوں باکسنگ کر رہے تھے انہوں نے ویسے کوئی ریزن نہیں دیا انہوں نے کہا یہ بہت سٹیوپیڈ یہ بہت امکانہ حرکت تھی لیکن جو ایکسپرٹس ہیں اور جو ڈیویڈ پرائیس جو ان کے اپن جو ان کے حریف ہم وہی کہہ رہے تھے کہ وہ پوائنٹس پہ وہ ہار رہے تھے جو کہ وہ ہار رہے تھے پانچ میں راؤن تک اور ہار سے بچنے کے لیے انہوں نے مجھے کٹا تاکہ وہ ڈسکولیفائی ہو جائے اس سے پہلے انہوں نے سات مچ کھیلے ہیں کاش علی نے اور وہ کسی ماچ میں نہیں ہارے وہ انڈیفیٹڈ تھے اچھے ڈسکولیفائی تو انہیں کر دیا گیا ہے لیکن اب آگے کیا ہوگا آگے یہ ہوگا کہ ابھی ان کو نہ صرف ڈسکولیفائی کیا گیا ہے بریٹش بوکسنگ کانسل نے ان کا لائسنس اس کو بھی سسپینڈ کیا ہے تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تیرہ اپریل کو ان کی ہیرنگ ہے ان کی پیشی ہے تو پیشی میں یہ پتہ چلے گا کہ ان پر فور لائف بین ہو جاتا ہے یا پھر ان کو جائے وہ جرمانہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کیا واقعی ہمیشہ کے لئے انہیں بین کر دیں گے مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح کا واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پہلی بار نائنٹی نائنٹی سیون میں ایوینڈا ہولی فیلڈ اور مایک ٹائسن کا بوکسنگ ماچ تھا جس میں جو ہے نہ صرف انہوں نے کٹا مایک ٹائسن نے ان کا کان بلکہ اس کو چبائے بھی اور رنگ میں جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ میں اس کو پھنک دیا اس کے بعد وہ دسکالی فائی ہو گئے اس کے بعد وہ دسکالی فائی ہو گئے اس کے بعد وہ ساتھ پوری زندگی کا بان لگا لیکن ایک آتھ سال وہ بان چلا اس کے بعد وہ نوارڈا پھر وہ باکسنگ کانسل میں گئے اور بان چھوڑ دیتے ہیں مجھے بھی اسے کچھ چھوڑے تو یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ امر بھر کے لئے بان نہ ہو وہ سکتا ہے بہت سارے چانس ہیں امر بھر کے لئے بان اس میں کافی ساری جو سٹیکس ہوتے ہیں وہ باکسنگ پروموٹرز کے بھی ہوتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے باکسنگ کتنا مڑا ہے خود کیش علی نے کچھ کہا ہے مختصر ہمیں بتائیے کیونکہ دماغ میں چل کیا رہا تھا کیش علی نے کہا ہے یہ بہت ہی احمقانہ بہت ہی سٹیوپیڈ حرکت تھی ان کے باکسن نے کہا یہ مجھے وقفے وقفے سے کارتے رہے ہیں اچھا چلیں بیوکوف آنا اور احمقانہ تھی ہمیں اتفاق کرنا پڑے گا بغزن فریدر بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج سہربین کا بڑا موضوع تھا فیس بک کی جانب سے انڈیا اور پاکستان کے متعدد اکاؤنٹس کے خلاف کاروائی فیس بک نے انڈیا اور پاکستان سے وابستہ سات سو نوے پیجز گروپز اور اکاؤنٹس کو ہٹا دیا ہے فیس بک کا کہنا ہے کہ یہ اکاؤنٹس مربوط اور خیر مصدقہ طرز عمل میں ملوث پائے گئے ہیں مجموعی طور پر ہٹایا جانے والے سات سو نوے پیجز میں سے فیس بک اور انسٹیگرام پر ایک سو تین پیجز گروپز اور اکاؤنٹس پاکستان سے ہیں جبکہ انڈیا میں فیس بک نے چھے سو اٹھاسی پیجز اور اکاؤنٹس بلوک کیے ہیں آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے آج سہر بین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کر پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں تبصروں تجزیوں تصویر اور ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کام فاروڈ سلاش اردو دیکھتے رہیے آلینہ سکی کھوپ اجازت دیجئے موسیقی 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 موسیقی